سولن کا پرانا اوپریکٹ کاریالے اپنی بدحالی کے آن سورو رہا ہے اس چھے منجلہ بھون میں اب لائبریری ہے وردوں کے بیٹھنے کے لیے اپنا گھر اور ساتھ ہی یاتا یات پولیس کاریالے بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس بھون کے چاروں اور گندگی کا سمراج یہ ہے اس گندگی کو صاف کرنے کا بیڑا شکشہ کرانتی نے اٹھایا ہے اور اس بارے میں ایڈیم سولن بیویک چندل کا سیوگ مانگا تو انہوں نے نہ کیول سیوگ دیا بلکہ انہوں نے خود بھی صفائی ابھیان میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا حیرانی کی بات ہے کہ ایڈیم سولن نے اس ابھیان میں فوٹو کے لیے نہیں بلکہ سکریہ روپ سے یوگ دان دیا جسے دیکھ کر عام جنتہ حیران ہے اگر اسی طرح سبھی ادھکاری گندگی ہٹانے کا نرنے لے لیں تو پردیش صاف سترا اور سوچ نہ جرائے گا شکشہ کرانتی کے ادھیک سے ستین نے بتایا کہ پرانے اپائی کاریالے کے بھون میں اندیکھی کے کارن گندگی کا عالم تھا اس لیے انہوں نے اس بھون کو صاف کرنے کا نرنے لیا جس میں ایڈیم سولن نے بھی بڑھ چڑھ کر سیوگ دیا انہوں نے بتایا کہ بھون میں اتنی گندگی تھی کہ بھون سے قریب تین سے چار گاڑیاں بھر کودا کچھرا نکالا گیا انہوں نے بتایا کہ سولن کو آپسی سیوگ اور نرنتر ابھیان سے ہی سندر بنایا جا سکتا ہے اس یہ سبھی شہرواسیوں کو جاگرک ہونا پڑے گا اور آپسی سیوگ کر سولن کو سوچ رکھنے میں اپنا یوگدان دینا ہوگا شکشہ کرانتی کے سوہم سیویوں نے ڈی آر ڈی اے سولن پرمکھ اے ڈی ایم شریف ویویک چندیل جی کی اگو آئی میکس فائی ابھیان کیا اوڑ ڈی سی آفیس اپنا گھر یہ لائبریری ہے اب تو اس کے اندر سے بہت سالوں سے کودا کچھرا پڑا تھا اس کو صاف کیا کم سے کم تین چار گاڑیاں یہاں سے جو کودے کچھرا کی نکالی گئی اور آس پاس بھی کافی کودا کچھرا پھیلا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سوشتہ کے لیے صرف ایک ہی منطر ہے وہ ہے ساموکتہ اور نیرنترتہ اگر آج ڈی آر ڈی اے کا جو ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم حکام نہ کر پاتے اگر سرکاری بیلڈنگ میں ہی یہ حالت ہوگی تو انیتہ کیا حالت ہوئی اسی لیے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ سبھی مل جل کر گیر سرکاری سرکاری سنستہ ہیں آگے آئیں اور سولن کو سوچ بنانے میں اپنا یوگ دان دیں